بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم گول دامن کمیز کے گھیر کے اوپر انڈر گراؤنڈ پائپنگ لگانا سیکھیں گے تو چلیے بنا ٹائم زائے کی ایسے بنانا ہم شروع کرتے ہیں یہ میں نے کمیز کے گھیر کے اوپر پہلے سے نشان لگا کے رکھا ہوا ہے یہ پائپنگ کی سیدھی سائیڈ ہے اور یہ اوٹی سائیڈ ہے تو اب جہاں سے یہ چوک والی سلائی ختم ہو رہی ہے وہاں سے طرف کریں گے اور اوٹی سائیڈ نیچے کی طرف اور یہاں سے سلائی لگانا شروع کریں گے یہ پائپنگ میں نے خود سے تیار کی ہے اور پائپنگ کو آسان طریقے سے بنانے کے لیے میں نے لگ اس ویڈیو بنائی ہے اس کا لنک میں نے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے وہاں سے دیکھ کر آپ یہ پائپنگ بنانا سیکھ سکتے ہیں اور اس طرح سے پائپنگ کو چاک والے نشان کے اوپر اوپر رکھتے جائیں گے اور پائپنگ کے بلکل سات سات سلائی لگاتے جائیں گے اسی طرح سے سلائی لگاتے ہوئے ساری پائپنگ کو اٹیج کر لیں گے یہ دیکھیں میں چاک کے اوپر اوپر رکھتے جا رہی ہیں اور اوپر سلائی لگاتے جا رہی ہیں اس طرح یہ دیکھیں اس طرح چاک کے ساتھ میں نے پہلے گھر کی گول شیپ بنا لی تھی اب اس کے اوپر نشان کے اوپر اوپر رکھتے جا رہے ہیں پائپنگ کو اور سلائی لگاتے جا رہے ہیں اس طرح گول دامن کمیز کے گھر کی جو شیپ ہے وہ بھی اچھی بن جاتی ہے اور پائپنگ سفائی کے ساتھ سٹیچ ہو جاتی ہے ٹیڑی نہیں ہوتی اس طرح یہ طریقہ بگنرز کے لیے بہت ہی آسان ہے اور اس طرح میں نے ایک گھر کے اوپر پائپنگ اٹیج کر لی ہے پائپنگ اٹیج کرنے کے بعد جہاں سے گھیر کی گولائی ہے وہاں پر اس طرح کٹ لگا لیں گے تاکہ اس میں جھولنا ہے فورڈ کرتے وقت اور یہ سفائی کے ساتھ اٹیج ہو جائے گھیر کی گولائی پر دونوں طرف کٹ لگانے کے بعد اب میں نے یہ دو انچ چوڑی ایک اورے پٹی لے لیے اور اسے فورڈ کر لیا ہے اور پریس کے ساتھ اچھی ذرا سے بٹھا لیا ہے اور اس کی اوپن سائیڈ پر سلائی لگا کر پہلے سے سٹیج کر لیں گے تاکہ بعد میں جب کمیز کے گھیر کی اوپر اسے سٹیج کریں تو اس میں جھولنا آئے اورے پٹی کے اوپن سائیڈ پر سلائی لگانے کے بعد اب اسے کمیز کے ساتھ اٹیج کرتے وقت یہ اوپن سائیڈ جہاں سلائی لگائی ہوئی ہے اسی کے اوپر دوبارہ سلائی لگائیں گے اور اسے کمیز کے ساتھ اٹیج کریں گے توےے پٹی کو میں نے کمیز کے نیچے رکھ لیا ہے اور کمیز کو اس کے پروٹا رکھ لیا اور یہ دیکھیں یہ پائپنگ کی سلائی ہے اور یہ رے پٹی کی سلائی ہے دونوں سلائیوں کو اس طرح سے ملا کر ایک دوسرے کے اوپر رکھتے جائیں گے اور جو پائپنگ والی پہلی سلائی ہے اس کے اوپر اوپر سلائی لگاتے جائیں گے یہ سلائی لگاتے وقت خیال کریں کہ سلائی جو ہے وہ پائپنگ کے اوپر نہ آئے اور پہلے والی سلائی کے باہر بھی نہ جائے پہلے والی سلائی کے اوپر اوپر سلائی لگاتے جائیں گے پائپنگ والی سلائی کو نیچے سے اور ری پٹی والی پہلے جو سلائی لگائی ہے ان دونوں سلائیوں کو اس طرح سے ملا کر ایک دوسرے کو اوپر رکھتے جائیں گے اور اوپر سے پہلے والی سلائی کے اوپر اوپر سلائی لگاتے جائیں گے اسی طرح سے ساری پائپنگ کو ٹائچ کر لیں گے اور اس طرح پہلے والی جو سلائی لگائی ہوئی تھی پائپنگ والی اس کے ساتھ میں نے سلائی لگاتے ہوئے یہ ری پٹی کو اس کے ساتھ نیچے والی سائیڈ اٹیج کر لیا ہے اب اسے اس طرح سے فورڈ کریں گے اور پریس کے ساتھ اس کو اچھی طرح سے بٹھا لیں گے یہ دیکھیں دونوں طرف سے پائپنگ بلکل سفائی کے ساتھ لگے گی اور جو ری پٹی اسے اٹھی سائیڈ فورڈ کر کے پریس کے ساتھ اچھی طرح سے بٹھا لیں گے اور اس کی طرفائی کر لیں گے بار میں یہ دیکھیں ری پٹی کو اس طرح سے اوٹی سائیڈ فورڈ کریں گے اور پریس کے ساتھ اچھی طرح سے بٹھا لیں گے پہلے اور یہ دیکھیں میں نے پریس کے ساتھ فورڈ کر کے اوٹی سائیڈ ریپٹی کو اچھی طرح سے بٹھا لیا ہے اور یہ دیکھیں دونوں طرف سے پائپیں کتنی سپائی کے ساتھ لگی ہے اور ریپٹی بھی سپائی کے ساتھ فورڈ ہو گئی ہے اب اسے ترپائی کر کے اوٹی سائیڈ سے سٹیج کر لیں گے اگر آپ چاہیں تو یہاں ریپٹی کے کنارے کنارے سڑھائی بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں نے اسے ترپائی کر کے سٹیچ کیا ہے کیونکہ ترپائی سے اچھی فینشنگ آتی ہے اور یہ دیکھیں ترپائی کرنے کے بعد یہ کچھ اس طرح سے نظر آئے گی اورٹی سائٹ سے بھی اور سیدھی سائٹ سے بھی دونوں طرف سے پائپنگ نظر آ رہی ہے فینشنگ کے ساتھ دونوں طرف سے اٹیچ ہو گئی ہے اور اس طرح ہماری یہ انڈرگراؤنڈ پائپنگ بان کر تیار ہو گئی ہے اگر ویڈیو پسند آئیتے سے لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں ساتھ میں لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کرنے اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ ماری ویڈیو آپ لڑ کرتا ہی سب سے پہلے آپ کو ملے گی اس کے ساتھ ہی مجھے جوازت دی انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آز ہوں گے تب تک کے لیے تینکس پر واشنگ اللہ حافظ